بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے آج جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ توفیق دی کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کی نعمتوں کا ذکر کریں تو بنائے تھے میں نے مٹر آلو تو میں نے کہا چلیں گے ریسپی آپ سے شیئر کروں گے کہ یہ ایک ایسی سبزی ہے جو اتنی خاص بنتی نہیں ہے جب مٹر آلو بنائے جائیں تو اتنی وہ اچھی نہیں بنتی ہے تو میں نے جب بنائی تھی تو میری بیٹی نے کہا کہ ماما جی آپ نے بہت دوبارہ دست بنائی ہے میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کروں گی یہ تو میں آپ کو بتاؤں گی ایک چند ایسی باتیں جو ہم بھول جاتے ہیں یا ہم نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے ہمارے جو ریسپی ہیں یا جو بھی ہم بناتے ہیں وہ اتنا ٹیسٹی نہیں بنتا تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور اور سے دیکھنی ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں کھانا بنانا ایک بہت بڑا آرٹ ہے تو آپ نے سیکھنا ہے میں بھی سیکھ رہی ہوں چلیں چلتے ہیں بناتے ہیں کہ علو مطر کیسے بنائیں گے سب سے میں نے ہاف کپ لیا تھا آئل اس میں میں نے بلکل باریک جو ہیں وہ دو بڑے پیاس کاٹ کے تو ان کا میں باریک کاٹ کے آئل میں فرائے کروں گی اس طرح مسلسل ہلاتی رہوں گی ٹھیک ہے یہ آئل میں اس طرح میں نے فرائے کر لی ہے میں نے بہت زیادہ ڈارک نہیں کیے میں میں درمیان سازز کے لوح کاٹ کر اور ان کو بھی آپ اس طرح سے آئل میں فرائے کر لوں گی آپ ایک سے دو منٹ میں فرائے کر لوں گی تو میں اس میں ڈالوں گی دو عدد بڑے سازز کے ٹیمائٹر کاٹ کر دیا اور میں آپ ر Row بھی میں اس طرح سے دو منٹ فرائے کر لوں گی دو منٹ کے بعد میں اسے مسالہ کاٹ کروں گی ریڈ میچی ہے یہ ایک ٹی سپون ہے اس کے بعد ہے ہلدی ہاف ٹی سپون ہے یعنی آدھی چمچی ہے گرم مسالہ ہے یہ ایک چمچ ہے ایک ٹی سپون اور نمک ہے بس اس سے نہ زیادہ ایڈ کرنا ہے نہ کام ایڈ کرنا ہے انشاءاللہ پھر بہت اچھی بنے گی میری گرم مسالے کی ریسپی بھی موجود ہے میرے چینل پر آپ وہ ضرور نوٹ کریے گا اور یہی گرم مسالہ میں ہر سالن میں ڈالتی ہوں اس کو لیں گے بھون اس کو میں بھوننا ہے تین سے چار مٹھل کا سا پانی ڈال ڈال کے میں اس کو بھونتی رہی ہوں بھوننے میں کنجوس ہی نہیں کرنی ہے اس کو بھوننا ہے تاکہ یہ ٹیماتر اور یہ سب گل جائیں یہ کچھ اس طرح سے گل چکی ہیں اور اچھے سے مسالہ جو ہے وہ بھون چک رہے ہیں میں آپ کو چیک کراتی ہوں یہ دیکھئے یہ بھون چک رہے ہیں اب اس میں آئیڈ کروں گی میں مٹر آدھا کلو مٹر تھے تو یہ ایک کب مٹر نکلے ہیں اس میں سے یہ ہم ڈال کے تو اس کی بھی مزید بنائی کریں گے تو میں تو آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ ایک آرٹ ہے یہ ضرور سیکھنا چاہیے کیسے سلائز کٹنے ہیں یا فائن کٹنگ کرنی ہے اس چیز کا بھی بہت خیال رکھیں اور مسالوں کا بھی خصوصاً خیال رکھا کریں یہ اس طرح میں ڈالتی رہوں گی میں پانچ سے سات منٹ میں نے اس کو بھوننا ہے آلو مٹر کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی رہے ہیں اور میں اس کو بھونتی رہی درمیانی آج بھی ٹھیک ہے اور مسالے بھی اچھی کوالٹی کی یوز کیا کریں تو آپ کو دو چار مسالے ہی ڈالیں گے تب بھی ہانڈی اچھی بن جائے گی مسالہ بھون چکا سب کچھ بھون چکا میں اس میں ڈالوں گی دو کپ پانی یہ ایک کپ ڈالا ہے اس کی کنسٹینسی اس طرح سے نظر آ رہی ہے اب یہ ابلے گا تو اتنی رہ جائے گی یہ ہمیں دو کپ ڈال دیئے ہیں اب ہم نے اس کو کور کر کے تقریبا دس سے پندرہ میٹر بلکل سلو آنچ پہ پکاؤں گی یہ دیکھیں پہلے میں نے آنچ تیز رکھی تھی پھر میں نے سلو رکھی اس کے بعد وہ سلو آنچ پہ اس طرح تیار ہوئی بہت زبدست بنی تھی اگر آپ کو اچھی لگی سمجھ آئیں میری باتیں میرے چینل ضرور سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن پریس کریے گا تاکہ ٹائم ٹو ٹائم میری ریسپیز آپ تک پہنچتی رہیں دعا میں یاد کیا کریں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں اس کے نمتوں کا بہت شکریہ